بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکاری ملازمین کو یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ آئندہ بجٹ میں تنخواہیں ضرور بڑھائیں گے اگر ہم اس کی تفصیل کی طرف چلیجن وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشیح آمد وزیر مملکت برائے پارلیمن امور علی محمد خان اور اس کے علاوہ وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک جو تھا وہ کمیٹی کی سربراہی کر رہے تھے تفصیلات کے مطابق جتنے بھی گرینڈ الائنس کے نمائندے تھے کل ان کو بلائیا گیا اور حکومت کی طرف سے مکمل یقین دہانی کرائی گئی کہ آپ تھوڑا سا سبر کریں آنے والے چند ہفتوں کے اندر آنے والے چند مہینوں کے اندر جیسے بجٹ آئے گا دوہزار بیس اکیس کا اس میں انشاءاللہ تعالی تمام سرکاری ملازمین کی آپ گریڈیشن بھی ہوگی اور جو تنخواہوں میں تضاد اس کے حوالے سے بھی وہاں پہ انہوں نے بلکل یقین دہانی کرائے کہ تمام جو تضاد ہے اس کو ختم کیا جائے گا اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں سکیل روائز کی وہ بھی اس پر بھی انہوں نے بات کی میڈیکل آلاؤنس کے ساتھ ساتھ ہاؤسرینٹ کی بھی بات کی گئی اور وہاں پہ کہا گیا کہ تمام سرکاری ملازمین کو اور پی اینڈ پینشن کمیشن اس پہ بھرپور کام کر رہا ہے اور آنے والے چند ہفتوں کے اندر وہ بھی اپنی رپورٹ پیش کرے گا اور آنے والے بجٹ تک انتظار کریں انشاءاللہ آپ کو اچھی تنخواہیں ملیں گی آپ کے تمام مطالبات منظور کیے جائیں گے اور تنخواہیں بھی بڑھیں گی میڈیکل آلاؤنس بھی بڑھے گا سکیل بھی جو ہوگا وہ بھی روائز کیے جائیں گے آپ گریڈیشن بھی کی جائے گی لیکن اس کے باوجود تمام سرکاری ملازمین نے کہا نہیں ہم دھرنا ضرور دیں گے اور ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے کیونکہ حکومت پچھلے دو سال سے سرکاری ملازمین کے ساتھ نارواسلو کر رہی ہے اور بیش بہا جو کمیٹی کے ساتھ اجلاس ہوئے اور اس میں انہوں نے یہی کہا کہ تنخواہیں بڑھائی جائیں گی لیکن انہوں کو اب بھی یقین نہیں ہے حکومت پہ یہ تنخواہیں بڑھائیں گے اس لیے وہ کہتی ہیں کہ دوہزار بیس کے بجٹ کے مطابق رو جو مہگائی ہوتی ہے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے حساب سے جو فوری طور پر سرکاری ملازمین کو ضرور ریلیف دیا جائے اور اس کے بعد اگر آپ بجٹ میں سکیل روائز کی بات کرتے ہیں پی اینڈ ٹینشن کمیشن کی رپورٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ ضرور لے کے ہیں لیکن فوری طور پر سرکاری ملازمین کو جو دن بہ دن مہگائی بڑھتی جاری ہے پیٹرول میں اضافہ ہوتا ہے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس حوالے سے فوری طور پر سرکاری ملازمین کو ریلیف دیا جائے تو اس حوالے سے بلکل گرینڈ الائنس نے اس کو بلکل مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ دس فوری کو ضرور احتجاج ہوگا اور برپور احتجاج ہوگا